جو تری استری پنچائت چناؤ جس میں چوالیس بکتاؤں کی جو باتیں سامنے آئی انہوں نے جو جیت کا منطر دیا اس کا سارانس ایک طرح سے میں کہنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلی جرورت ہے جو سارانس کے روپ میں چھنکے آئی بات کہ ہم لوگ پرکھنڈ استر کمیٹی کے مادھیم سے یا جو ہمارا پرکھنڈ کمیٹی ہے پرکھنڈ ادھیاک چاہے اور اس کے ٹیم ان کے مادھیم سے اس کے پھر نیچے اگر جائے تو پرتی ایک پنچائت میں ہم اپنا چناؤں کے لیے ایک ایک آدمی کھڑا کر دینے گا کم سے کم پنچائت میں پرکھنڈ میں تو ایسا آدمی ہم کو ہونا چاہیے جو برطمان باتاورن ہے چناؤں جو ہمارے پرکھنڈ پنچائت چناؤں کے بھوٹر ہیں ایمیل سی کے جو بھوٹر ہیں تو ان سے کئی سے ہم لوگ ملکے ان کا بھوٹم لینے کا کام اس کے لیے دونوں چیز جر رہا تھے ایک تو پریم سے سرکار کی باتیں بتا کر پریم سے راج سرکار کی باتیں بتا کر کہ بھائی کیان سرکار کی کیا استطی ہے راج سرکار کی کیا استطی ہے اس کے خلاف جب تک ہم لوگ اکتریت ہو کر بوٹ نہیں کریں تو جتنے ساری چیزوں سے جوج رہے ہیں پھر تو جوجتے رہیں اور لوگوں کا من بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا سطح 2020 میں نہیں آیا لیکن جنتا نے تو سطح دے دیا تھا ہم لوگ لیکن سرکار کے دباو میں شرکار کے جبردستی نتھی کے چلتے ہم لوگوں کا سطح چھن لیا گیا اور تیجسوی جی کے مخمنتری بنتے 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 ہم لوگ اس سے الگ ہے لیکن جو پھر سے یہ ایم ایل سی کا چنہ اس میں بھی سارے جن پرتنی دی کھپا ہے جس طرح سے نیم قانون بدلتے جا رہا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلی جررت کہ ہم تمام راشتی جنتا دل کے ساتھی بھارتے کمنسٹ پارٹی کے ساتھی سبھی مل کر سبوں کے پاس چاہے جلا پرست سدسی ہو چاہے پنچائت سمیتی سدسی ہو چاہے آدھر نیو مکشیہ جی ہو چاہے وارڈ میمبر ہو جو بھی بھوٹر ہیں اس کو جا کے اپنی باتوں سے افغد کرانا اور تمام بکتہوں کا یہ ساران سے بھی آئے چونکہ یہ بیوستہ کا چناؤں ہم لوگ کئی سے منیجمنٹ اس کو کر سکیں صرف ہم لوگ یہاں پہ بھاسن دے دیں گے وہاں منیج نہیں کر پائیں گے تو چناؤں نہیں ہو پا اس لیے کئی سے اس کو بیوستہ ہم کریں گے اور لگاتار ایسا نے کہ ایک دن بات کر لیے چھوڑ دیئے تو پھر دوسرا آدمی لے کے اس کو چلا جائے اور لگاتار اس کو ہم چاہیں گے کہ ایک آدمی دو آدمی پنچائت پر لگاتار وارڈ میمبر سے بھی لگاتار سمپرک میں رہے آج سے لے کے چناؤ پر وہ جب تک نہیں ہوگا اس پر میں نے ادھیاک جی کو کہاں آیا آدھرنی اچان سے خریادت پرتییک پرکھنڈ میں مجبوط ساتھی مجبوط ساتھی کا مطلب بہت بات ہوتا ہے ہی چناؤ جو کی پریم سے بھی اور تھوڑا طاقت سے بھی وہ ہمیں بھوٹ دے اس کے لیے وہ اسے مجبوط آدمی کو چنیت کر کے اس کو اس چناؤ میں بھی لگانے کی چونکہ جب تک ہم لوگ مجبوطی سے طاقت سے نہیں لگے جو ہمارا ساتھی ہے جو بھوٹر ہے اس سے ہم لوگ پریم سے مل جل کر بات نہیں کریں ہم لوگوں کا راستی جنتادل کے ساتھیوں کا یہ حال کے دنوں سے یہ ہم لوگوں میں ایک بسنگتیاں بھی آئی کہ ہم لوگ کسی کے یہاں جانا چھوڑ دی پہلے جیسے جاتے تھے پنچائت پنچائت گاؤں گاؤں ہمارے ساتھی گھومتے رہتے تھے اس میں بہت کمیاں آئی لیکن میں چاہوں گا کہ اس چناؤ کے سہارے اس چناؤ کے بہانے ہم لوگ اس پربیرتی کو پھر سے جگہ دیں اور پھر سے شروع کرنے کا سارے جاتی شارے دھرم شارے مجھب کے لوگوں چونکہ آدھرنیہ تیجسوی آدھر جی کا کہنا ہے کہ یہ ٹو جڑکی پاٹی اس کو بنانا ہے ہم لوگوں اور سبھی جاتیاں میں یہ ایک طرح سے منسکتہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس صوبے کا مکھیہ کہ جسوی آدھر جی کو ہونا چاہتے ہیں لیکن طاقت کے بدولت سرکار کا دروپیوک کر کے ہم لوگوں کو سپا سے الگ کر دینے کا قوم کیا ہے جس میں ہم لوگ پوری طاقت لگا کر بھاگل پور اور باکا کے سبھی ساتھی ہم لوگ اس سیٹ کو نشط روپ سے جیتنے کا قوم کریں گے اور لگاتار بہت ساتھی تو لگے ہوئے ہیں اس میں بہت ساتھی لگاتار سمپرک کر رہے ہیں سبھی اتنے بوٹر ہیں اور میں چاہوں گا کہ پوری طاقت کے ساتھ پوری انرجی کے ساتھ پورے جیلے میں ہم لوگ اسکارج پر لگ جائے تب ہی ہمارا جو پرتیاسی ہے سنجے کمار یادب جی کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ بہت ہی بہت ہی مردو بھاسی اور لگاتار سنگست کرنے والے یہ آدمی ہیں اور لگاتار ہم لوگوں کے بیچ میں رہنے کا کام کیا ہے دیس پردیس کی باتیں ہوتی رہے گی چکہ نگوچیا میں بھی کارشکرم ہے اس لیے اس کا جیت کا جو سارانس آپ لوگوں نے مول منتر دینے کا کام کیا ہے وہ ایک ہی مول منتر ہے کی پرکھنڈ لیبل پر پنچائت ہم لوگ ویسے آدمی کا چین کر لیں جو لگاتار اسے کارج میں لگے رہے اور جہاں بھی ہم لوگوں کی جررت پر وہ ہم کو بھی بلانے کا کام کرے کی اموک پنچائت میں ان ان بھوٹلوں کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہم لوگ جائیں گے اس کے یہاں وہاں بیٹھک کریں وہاں بات کریں گے ان سے ان کو دیس اور پردیس کی باتوں کام کریں ہم لوگ اپنے پرتیاسی کے بیچار کے بارے ان کو بتانے کا کام کریں ہم لوگ لالو جی کے بیچاروں کو بھی بتانے کام کریں گے میں تو کہنا چاہوں گا دیس میں سبھی سارے لیڈر تو پرے ہو ہیں ایک لیڈر آف ہوا ہے جس کو موڈی جی نے بہت بدھی سے آف کر دینے کا کام اور تب سے چاہے ہاؤس کی بات ہو چاہے ہاؤس کے باہر کی بات میں تو دیکھا کہ موڈی کو اگر موڈی کی بھاسا میں کوئی جواب دینے والا سخت تھا وہ ایک ماتر لیڈر تھا جس کو بہت بدھی چناؤ لڑنے سے روکا گیا سدن جانے سے روکا گیا اور میڈیا اور ساروزنک جگہوں پر بھی جانے سے روکنے کا پریاد اور ان کی سواست کیسی ہے آپ لوگ بھی جانتے لیکن ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ سبھی ہم لوگ لالو یاد ہم لوگ گاؤں گاؤں تک اس کی باتوں کو لے کر جانے کا ٹرم کریں کیونکہ سمیہ بھی ہو گئی ہم لوگ کا ایک مقصد ہے کہ چاہے جو بھی کرنا پرے جو بھی طاقت لگانا پرے ہم لوگ کو یا سیٹ مل سی کا سیٹ ہم لوگ کو حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لیے ہم لوگ کو کرنا پرے اس کی آس بشواز کے ساتھ تو میں چاہوں گا ہمارے نیتا جی پرکاس نرائن یادب جی اب آپ لوگ کے سامنے اپنی بات کو رکھ